موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ریاست اتفردیش میں چار مرحلوں کے الیکشن قتم ہو چکے ہیں اور اب پانچویں مرحلے میں عوض اور پوروہ آنچل کی باری ہے اتفردیش انتخابات کے ساتھ مرحلوں میں اس مرحلے میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں پانچویں مرحلے کے بارہ ازلا کی ایک سٹھ اسمبلی سیٹوں پر ستاویس فروری کو ووٹنگ ہونی ہے جہاں چھس سو بیانو امیدوار اپنی خسمت آزمانے کے لیے میدان میں ہیں پانچویں مرحلے میں ایو دھیار سے لے کر پریاغ راج اور چترکوٹ جیسے مذہبی شہروں تک حکمانہ پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی جنگ ہوگی اگر بی جے پی کے لیے اپنا خلا بچانے کا چیلنج ہے تو اس مرحلے میں سماجوادی پارٹی بی ایس پی اور کانگریس کی اقتدار کی واپسی باقی ہے ریاست مدیو پردیش کے اندور سے ایک سو پچیس کلومیٹر جنوب مغرب میں آج یا نے چوبیس فروری کی صبح وہ نے پانچ بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے نیشنل سینٹر فارس سیسمالوجی کے مطابق ریکٹری سکیل پر زلزلے کی شدت ساڑھے تین ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز اندور کے خریب نیمار علاقے میں بتایا جا رہا ہے مرکزی وزارت صحیح کی جانب سے آج جمعیرات کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے کیسس میں چھ فیصد کی آج کمی آئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا کے چودہ ہزار اکسو ارتالیس نئے کیسس درج ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ ملک میں ایکٹیو کیسس کی تعداد ایک لاکھ اٹالیس ہزار تین سو ونسٹ ہو گئی ہے حکومت یادہ درشمار کے مطابق گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار نو افراد کرونا وائرس سے صحتیاب ہوئے ہیں اور اس کی شرح ننیل نو فیصد تک پہنچ چکی ہے اس عرصے کے دوران اس وائرس کی وجہ سے کل تین سو دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں ریاست مہارشتہ کی سیاست میں اتھل پتھل دیکھی جا رہی ہے کابی نے وزیر نواب ملک کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان سی پی سپریمون شرط پوار نے کہا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اسے دعود ابراہیم سے جوڑا جاتا ہے انہوں نے نواب ملک کے استفقے امکان کو مسترد کر دیا ہے شرط پوار اور عجید پوار نے وزیرالہ ادھر ٹھاکرے سے ملاقات کرتے ہوئے تازہ ترین سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا نیشنلیس کانگریس پارٹی کے ترجمان اور ریاست کے اخلیتی وزیر نواب ملک کو کہا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن میں ڈروں گا نہیں میں لڑوں گا اور جیتوں گا کرناڑک ہائی کورٹ کی بنج نے جو ہجاب معاملے کی سماعت کر رہی ہے واضح کیا کہ سٹوڈنٹس کو اس کیس میں خطئی فیصلہ ہونے تک اسکولوں اور کالجوں کی جانب سے یونیفارم پہننا چاہیے چیف جسٹس ریتو راج عوستی نے تین رکنی بنج کے سرباہی کرتے ہوئے عادہ کیا کہ ہم بالکل واضح کر رہے ہیں کہ چاہے ڈگری ہو یا پری یونیورسٹی کالج اگر یونیفارم متعین ہے تو خطئی فیصلے تک اس کی تعمیل ہونی چاہیے اس بینچ میں جسٹس کرشنا ڈکشیٹ اور جسٹس جی ایم خاضی شامل ہیں جج نے یہ بھی واضح کیا کہ عبور حکم نامہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے ہے دہلی کے ایک سرکاری اسکول کی طالبہ کا ویڈیو سامنے آیا جس میں اس کا کہنا ہے کہ اسکول میں اسے ہجاب اتارنے کے لیے کہا گیا تھا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس لڑکی نے جو ہجاب پہنی ہوئی ہے ویڈیو میں بتایا گیا کہ ٹیچرز نے مجھ سے کہا کہ میں یہ اسکول پہن کر کلاس میں نہ ہوں انہوں نے مجھ سے کہا اپنی ماں کے جیسی مت بنو اور اسکول پہن کر اسکول مت آو وہاں دو تین لڑکیاں اور بھی تھی جنہیں ہجاب نکالنے کے لیے کہا گیا ذرائع کے مطابق اسکول کے حکام نے والدین کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کی ہے اور اسے خوشگوار طور پر حل کر لیا گیا ذرائع کے مطابق دہلی کے سرکاری اسکولوں میں گوشتہ کئی سالوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ لڑکیاں اسکول آتے ہوئے ہجاب یا اسکاف پہنتی ہے اور اسکول کے اندر داخل ہونے کے بعد کلاس میں جانے سے پہلے سے اتار دیتی ہے اس کیس میں جب ایک لڑکی اسکول کے ہاتھے میں ہجاب پہن کر داخل ہوئی اس کی ٹیچروں نے اس سے درخواست کی کہ وہ موجودہ تاریخے کے مطابق ہجاب نکال دے سردہ کلہین مجلس تیازل مسلمین اور اکنے پارلیمنٹ حیدر آباد حسود دینامیسی نے کہا کہ اتر پردیش میں صرف انتخابات کی حد تک اخلیتوں کی اہمیت دکھائی دے رہی ہے چناؤں کے بعد ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جو جماعتیں اخلیتوں کے پاس آج خوم کے نام پر دیگر انوانات کے تحت ووٹ مانگ رہی ہیں وہ انتخابات کے بعد کہیں نظر نہیں آئیں گے سی اے خانون سازی کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر صرف مجلس نے آواز اٹھائی تھی تین تلاخ کی خانون سازی کے خلاف پارلیمنٹ اور اتر پردیش کے اسمبلی میں کسی نے صدا احتجاج بلند نہیں کیا ہر جگہ صرف مجلس نے عوام کے جذبات کا حق ادا کیا ہے اسٹو دینامیسی نے کہا کہ عوام نے 2014, 2017 اور 2019 میں جو غلطی کی ہے اس غلطی کو دوبارہ نہ دھو رہے بلا خوف اپنے وٹ کا استعمال کریں اب یوکیرین اور روس میں جنگ تقریباً شروع ہو چکی ہے کیف سمیت یوکیرین کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی جارہی ہیں کیف کے علاوہ خار کیف شہر میں بھی دھماکے ہوئے ہیں اس سے قبل جمعیرات یعنی آج کی صبح ڈونٹس میں پانچ دھماکے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈونٹس جہاں پانچ دھماکے ہوئے ان دو علاقوں میں سے ایک ہے جسے روس نے ایک نئے ملک کے طور پر تسلیم کیا ہے ادھر روس کے صدر پوٹین نے یوکیرین کے خلاف فوجی کاروائی کا اعلان کر دیا ہے روس کے صدر پوٹین نے کہا کہ یوکیرین روس جنگ کو ٹالا نہیں جا سکتا اسی لئے روس ایک خصوصی فوجی آپریشن شروع کر رہا ہے اس کا مقصد یوکیرین کو غیر فوجی بنانا ہے پوٹین نے یوکیرین کی فوج سے کہا ہے کہ وہ ہتیار ڈال دیں اور گھر چلے جائیں متحدہ عرب عمارت میں دنیا کے سب سے خوبصورت فیوچر آف دا میوزیم کا افتتہ کیا گیا ہے افتتہی تقریب میں عمارت کے نایب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم شریک ہوئے اس موقع پر عمارت کا خوامی ترانہ بھی بجایا گیا علی عمارت العیوم کے مطابق عمارت کے نایب صدر شیخ محمد بن راشد نے ٹوئٹ کیا کہ فیوچر میوزیم امید کا پیغام اظہار کا ذریعہ عالمی سائنسی پلیٹ فارم اور ہم سب کے لئے بہترین مستقبل کی روشنی حاصل کرنے کا مکمل ادارہ ہے فیوچر میوزیم انسان کے تقلیل کا اظہار اور عمارتی عظم کا عملی اظہار ہے وہی عمارت جو خود اپنی ذات سے اوپر جانے کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں ولی ہے دوبائی شیخ محمد بن محمد راشد المکتوم نے کہا کہ فیوچر میوزیم مستقبل کے شہروں اور مستقبل کی حکومتوں کے لئے فکر و معرفت کی تجربہ گاہ ثابت ہوگا تلانگانہ کے وزرالہ کیا چندر شکرانہ نے ملک کو فرقہ پرست سیاست سے نجات دلانے کے لئے اپنا آخری خطرہ خون کا بہانے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف متحد ہونا چاہیے سیدھی پیٹ میں کالیش ورم پروجیکٹ کے تحر تعمیر کردہ ملانہ ساگر زخیرہ آپ کے افتتہ کے بعد چیف رنشنہ نے خوامی سیاست میں اہم رول ادا کرنے کے متعلق ازائم کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو بترین حکمرانی سے بچا کر ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ان کا اولین مقصد ہے وزرالہ نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے صد فیصد ملک کو صدار کر راستے پر چلانے کے لئے میں خدا کی جانب سے دی گئی تمام تر طاقت اور صلاحیت کا استعمال کروں گا اور آخری خطر خون بہانے سے بھی گریز نہیں کروں گا چیف رنشنہ نے انتہائی جذباتی انداز میں مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ترقی کے بجائے فرقی والانہ ایجنڈے کے دریعہ ملک کو پسماندگی کے اندھیروں میں ڈھکلنے کی کوشش کی جارہی ہے رچا گنڈا پولیس نے کرمن گھاٹ تشدد معاملے میں سات افراد کو گرفتار کر لیا اور اس سلسلے میں پانچ مخدمات درچ کیے گئے گئے تھے جب پولیس نے گاؤ رکشکوں کو قابو میں کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اس دوران مشتہیل حجوم نے پولیس پر سنگباری کی اور پولیس کی گاری کو تباہ کیا سنگباری میں ایک سب انسپیکٹر مادھف ریڈی کے سر پر زخم آئے جبکہ کئی افراد کو معاملی زخم آئے تھے کل رات سے کرمن گھاٹ اور آس پاس کے علاقوں میں نیم فوجی دستوں کو طلب کرتے ہوئے سخت چوکسی اختیار کی گئی ہے کمیشنر پولیس رچا گنڈا مہش بھگوت نے حالات کا جائزہ لیا اور عوام سے افواہوں پر کان نادھرنے کی اپیل کی گوشتارات گاؤ رکشکوں نے بولے رو گاری کو روک کر بڑے جانواروں کی منتخلی کے بہانے ایک نشانہ بنایا تھا حالات کشیدہ ہو گئے جس پر گاؤ رکشکوں نے مخامی وندیر میں پناہ لیا اور پھر زبردست حجوم جمع ہو گیا میر پیٹ پولیس نے بڑے جانواروں کو منتخل کرنے والے سات افراد کو گرفتار کر لیا جن میں پچاس سالہ یوسف ان کے فردن نسار ساکین طلاب کٹا اکیس سالہ نواز ساکین سنتوشنگر تیویس سالہ محمد غوث ساکین مہینباخ اکیس سالہ محمد ایوب ساکین سنتوشنگر پائنتیس سالہ محمد محسین کمال ساکین مہادنہ پیٹ منڈی اور چھبیس سالہ ایس لنگیا ساکین منچال کو گرفتار کر لیا اس سلسلے میں میرپیٹ پولیس میں تین اور سنونگر پولیس کی جانب سے سخت دفعات کے تحت دو مخدمات درش کرتے ہوئے انہیں چیل منتقل کر دیا گیا سنگباری اور پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچانے پر بھی مخدمات درش کیا گئے لیکن انہیں حراست میں نہیں لیا گیا ہے کیونکہ یہ گاور اکشکوں کے ٹولی تھی جنہوں نے پولیس پر سنگباری کی تھی شہر کے حیدراباد، حیبراباد اور رچہ کنڈا کمیشنیٹس میں ٹرافک پولیس نے ٹرافک قواعد کی خلافرزی کے ذریعے لطوا چالانات پر ون ٹائم ڈسکانٹ یعنی ریایت دینے کا اعلان کیا ہے مہیکمہ ٹرافک پولیس نے اپنے پریس نوٹ میں بتایا کہ انسانی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ شہر کے عوام کرونا وبا کے بعد گوشتہ دو سالوں کے دوران معاشر کی مسائل کا سامنا کذائے ہیں پریس نوٹ کے مطابق 25 فیصد چالانات کا تعلق سماج کے متوسطی طوری سے کم طبخے سے تعلق اتنے والے افراد کے ٹو ویلرز اور آٹوز پر ہیں وہیکلز کی زمرا بندی کے ساتھ ڈسکانٹ کی تجویز پیش کی گئی ہے جس کے مطابق ٹو ویلرز اور آٹوز زیرل طوا چالانات کا اگر 25 فیصد ادا کرتے ہیں تو ماہ باقی 45 فیصد زیرل طوا چالانات معاف کر دیا جائیں گے ٹھیلہ بندی اور چھوٹے وینڈرز کی جانب سے اگر 20 فیصد چالان کی رقم ادا کی جاتی ہے تو باقی 80 فیصد معاف کیا جائیں گے لائٹ موٹر وہیکلز کاریں جیپ اور ہیوی وہیکلز کی جانب سے 50 فیصد کی ادایگی پر باقی 50 فیصد معاف کیا جائے گا روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن آٹی سی کے ڈرائیورز اگر 30 فیصد ادا کرتے ہیں تو باقی 70 فیصد معاف کیا جائے گا یہ سہولت یکوم مارس سے 31 مارس تک ہوگی جبکہ ادایگی ملانا ساغر زخیرہ آپ کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیسی آر نے کالشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں حریش راو کے اہم رول کا تذکرہ کیا اور کہا کہ حریش راو ایک ڈائنامک لیڈر اور حرکیاتی وزیر ہے انہوں نے کہا کہ آپ پاشی پروجیکٹ کی تعمیر میں دشواریوں کو دور کرنے میں حریش راو کے رول کو فراموش نہیں کیا جا سکتا چیف نشتر تلگانہ وصدر ٹی آر ایس کے چندر شکر راو جاریہ ہفتے دہلی روانہ ہوں گے جہاں وہ تین دن تک خیام کرتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے اہم خائدین سے ملاقات کریں گے وزر کے چیف نشتر نے قومی سطح پر علاقہ ہی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ فیڈرل فرنٹ خیام کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا ہے اس خصوص میں دو دن قبل چیف نشتر نے موبئی کا دورہ کرتے ہوئے مہاراشتہ کے چیف نشتر دھفتہ کرتے سے ملاقات کی تھی ذرائع کے مطابق دہلی میں چیف نشتر چندر شکر راو کن سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے اس سلسلے میں رازداری بڑھتی جا رہی ہے بتایا گیا ہے کہ چیف نشتر ریٹائرڈ آئی ایس آئی پی اے صدیداروں کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس منقید کرتے ہوئے ان کی آرہو اور مشورے حاصل کریں گے اور ان کے ساتھ ملک کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے انچارج ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمان نے تین پولیس کمیشنران ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لائن آرڈر انسپیکٹر جنرل پولیس سی آئی سیل اور انسپیکٹر جنرل پولیس ناغی ریڈی کے علاوہ دوسرے سینئر حدیداروں کے ساتھ رچہ کنڈا حدود میں گوشتہ رات رونما راست میں لے لیا تھا انچارج ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمان نے انتباہ دیا کہ کسی بھی فرد یا گروپ کو خانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی انجنی کمان نے شہریوں سے بھی کہا کہ اگر ان کے علم میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے پولیس کو منطلاق کریں انجنی کمان نے یہ انتباہ بھی دیا کہ اگر کوئی بھی خانون کی خلاف وردی کرتا ہے تو اس کے خلاف ہسٹری شیٹ اور کمینل شیٹ کھولی جائے گی ریاست کنناٹک میں بجرنگدل کے کارکن کے ختل کے خلاف شہر ہیدراباد میں وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگدل کے کارکنوں کی جانب سے ریالیاں نکالتے ہوئے شہر کی پورا منفضاق کو خراب کرنے کی کوششیں کی جارہی ہے بہت سو خزرائے کے مطابق چار شنبے کی راہ تقریبا نو بجے پولیس کی اجازت کے بغیر اچانک نوجوانوں کی جانب ساجندہ نگر سے ندی موسا گوڑا تک مومبتیوں کی ریالی نکالی گئی اس موقع پر موٹر سائیکل سوار دو اخلیتی نوجوان راستے سے گزر رہے تھے جنہیں دیکھ کر بجرنگدل کے کارکنوں نے جیشی نام کے نعرے لگائے جس کے جواب میں ان نوجوانوں نے بھی نعرے تقبیر بلند کیا ان کے درمیان بحث و تقرار بھی اور معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچا جس کے ساتھ ہلکی سی کشیدگی پھیل گئی اطلاع ملتے ہی پولیس نے وہاں پہنچ کر حجوم کو منتشر کر دیا اس واقعے کے ساتھ ہی احتیاطی طور پر پولیس نے آس پاس کے علاقوں میں کاروباری اداروں کو بند کر دیا صورتحال خابو میں بتائی گئی احتیاطی طور پر کشنباغ اور اس کے اطراف اور اکناف کے علاقوں میں پولیس کی ضائعیت فورس کو تینات کر دیا گیا اور تلائی گردی میں شدت پیدا کر دی گئی ہے پولیس نے اجازت کے بغیر رائلی نکالنے اور جھگرے کے معاملے میں دو مقدمات درچ کلی ہیں پولیس نے بتایا کہ رائلی میں پندرہ سے زیادہ افراد شامل تھے جبکہ گاڑی سوار صرف دو نوجوان تھے پولیس رائلی میں شامل افراد اور گاڑی سواروں کی شنافت کے لیے خریب میں نصب سی سی ٹی وی کیمرے کا جائزہ لے رہی ہے تو یہ تھا آج کا قبر نامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں محمد اسلام اسے نواب سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ